میرے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جان کے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں بندے کو جان کا کیوں رب نے کیا جان سے زیادہ قریب کیوں فرمایا اب دیکھیں اپنی جان کے لئے سردی لگی تو آپ نے کپڑے اڑھ لیے سردیوں کے لئے حفاظت کرتے گرمی ہوتی ہے تو بندے ایسی خرید کے لئے آتے ہیں کولر لاتے ہیں ہر طرح کی اس کو سمجھیں کہ فسیلیڈیٹ کرتے ہیں سہولیات میں یسر ہوتی ہیں کیوں کہ جان جو ہے جی اور جان ہے تو جہان ہے زندگی ہے تو سب کچھ ہے زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں سارے مزے زندگی کے ساتھ ہیں لیکن جب سارے مزے زندگی کے ساتھ ہیں مومن اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے حضرت مولا علی کرم اللہ جل کریم نے فرمایا کس نے سوال کیا کہ آپ کی حضور سے محبت کیسی ہے ہم حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں ایک طرف دھیروں دھیر مال رکھ دو ایک طرف سرکار کی محبت کی ایک جھلک رکھ دو مال کو ٹھوکر مار دیں گے سرکار کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے اولاد ہے اولاد کو ٹھوکر مار دیں گے ابائینا و امہاتنا ماں باپ سب کو ٹھوکر مار دیں گے حضور کے قدموں میں صحابہ نے کیا ایسا مقابلے میں اگر انہوں نے روکا ماں مشرک تھی باپ مشرک تھا روکا انہوں نے روک جائیں کہا نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جب مقابلے میں ان کا سگا مامو آیا نا سگا مامو مقابلے میں کھڑا ہوا سگا مامو ہے اب لوگوں نے کہا عمر کے مقابلے میں حشام اس کا سگا مامو ہے اس کا کیا مقابلہ کرے گا وہ مامو جس نے انگری لگا کے چلایا کہا عمر آج ان کو کچھ نہیں کہیں گے پتہ لگتا ہے کتنی نبی سے محبت ہے کتنی اسلام سے محبت ہے آج ان کو کچھ نہیں کہیں ادھر ادھر تلوار چلائیں گے ان کو کچھ نہیں کہیں جب باری آئی حضرت جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑھے ادھر سے حشام بڑھا تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر نے گردن کاٹ کر رکھنے کس کی محبت میں حضور کی محبت ابو عبیدہ بن جرہ اسی لئے کہا ہے ہماری محبت حضور کے ساتھ ہر چیز سے زیادہ تھی امتی یہی تو کامیابی کا رستہ ہے مومن کی علامت بھی مومن حضور کو اپنی جان سے بھی زیادہ ہر چیز سے زیادہ حضور سے پیار کرے گا یہ مومن کے علامت ہے حضور سے محبت ہے نہ محفلیں سجا کے بیٹھیں جس سے پیار ہوتا ہے ہر ہر وقت باتی انہی کی ہوتی ہے جن سے محبت عشق اور علفت ہوتی ساری زندگی انہی کے نام پہ بندہ زندگی گزارتا ہے تو مومنوں اندازہ لگاؤ کے جس وقت حضرت ابی عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی آپ کے سامنے آپ کے والد آ گئے جب والد سامنے لوگوں نے کہا باپ ہے یار دنیا میں لے آنے کا ذریعہ جو وہ باپ جن کے طرف سامنے کھڑے ہو کے قیدہ ہے کہ آپ کپڑا بھی نہیں جھاڑ سکتے کپڑا بھی اپنے پلو بھی نہیں جھاڑ سکتے ایسے بید بھی ہے جن کے سامنے اگر وہ مارے تکلیف دے تو اوفو بھی نہیں کر سکتے ساری جہداد کھینچ کے روڈ پہ ننگا کر کے بھگا دے تو پھر بھی آپ ان کے آگے اوفو بھی نہیں کر سکتے وہ باپ ہے اگر نبی کا دشمن ہو سامنے آ جائے اب بیدہ بن جرانے گردن کاٹ کے دنیا کو بتایا ہم یوں حضور سے پیار کیا کرتے ہیں یہ ہماری حضور سے محبت اس طرز کی ہے اس انداز کی ہے ذاتی باتیں نہیں ہیں ایسی نہیں ہیں جیسے کہا تھا بابا فرید بھی تو پھر فرید ہے نا کہتے ہیں لوگو ہم جب حضور کے پاس یا ابا حضور کے پاس ہوتے تھے تو ان کی زندگی کا مشن بھی یہیہ وسدے ہاسے وسدے ناسے سمجھا رہی ہے کہ سمجھا دوں وسدے ہاسے تے وسدے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے سبحان اللہ حضرت سامنے دیوٹی ہے پیچھے آلیں نہیں بندوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں ہاتھ اوپر ہوتے ہیں ہاتھ نیچے ہوتے ہیں اس کے بعد بندہ کرسی کے نیچے کرسی توڑتا ہے بندے سمجھتے ہیں اب بیان ہوا یہ ٹوٹیاں نے کرسیاں دوڑے سامنے کرسیاں بھی ٹوٹیاں نے محق لوگاں دوتے ہیں لوگاں نے سوٹے ہیں مقصد کیا ہے بات سنو بھئی اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ بابا فرید نے ہمیں سیابا کا عشق تھوڑا سا اپنے لفظوں میں ہمیں پیش کیا سیابا وہ ہیں جو حضور کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے تھے سیابی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پھر گھر گیا پھر آیا پھر گھر گیا پھر آیا پھر آیا پھر آیا جب آتا ہے ایسے ٹک ٹکی باندھی آنکھیں جپکتی بھی نہیں ایسے کھلی کی کھلی سرکار نے فرمایا کیا ہے حضور زیارت کر رہا ہوں کہ یہ کیا انداز ہے کہ سرکار یہ آنکھیں جیسے باند ہوتی ہیں ایسے باند یہ جپکنا بھی برداشت نہیں کرتی وقفہ درمیان میں نہ آئے بس ہرمیشہ سرکار کو دیکھتے ہی جائے زیارت کرتے جائیں دیکھتے جائیں زیارت کرتے ہی جائیں یہ سانداز میں محبت ہے وسط دہا سے یعنی آباد تھے آباد صحابہ کرتے تابتے جب حضور کے پاس تھے وسط دے ہا سے تیویس دے نا سے تیلی چھوک دے آ سے پاسے چین ہی نہیں آتا تھا چین ہی نہیں آتا ایک صحابی ہے اللہ اکبر حبیب بن زید رضی اللہ تعالی وہ کھجوریں بیچا کرتے تھے پھیری لگاتے کام کیا کرتے بس تھوڑے سے کوئی پیسے پوسے ہوئے نہیں تو بس دیدار کے لیے آجانا نو بچے تھے ان کے کھجوریں لگا ہے پھیری لگا رہے ہیں کچھ تھوڑی سے ایک دو یعنی بندوں نے خرید لیا پس ٹوکرا اٹھایا حضور کی بارگاہ میں آہا زیارت کرے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں زیارت ہو رہی ہے خوش نصیب کے لئے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کاش کبھی تو تجھے ملا ہوتا یہ مقدروں کی باتیں جو سیابہ لے گئے نصیبوں کی باتیں جو ان کو نصیب ہو چکی ٹوکرا اٹھایا غریب ہے نادار ہے مزدوری کرنے والا ہے لیکن کیا ہے بس ٹھیک ہے جی ایک دو بندوں نے خرید لیے کچھ پیسے ہو گئے بونی بونی ہو گئی اب چلیے سرکار دی بارگاہ اٹھایا ٹوکرا حضور کی بارگاہ میں پیٹھ گئے باتیں ہو رہی ہیں سرکار ایک کی طرف متوجہ ہیں دوسری کی طرف متوجہ ہیں باتیں کر رہے ہیں اب وہ نہ خجور اٹھا کے کھا رہے ہیں دیاتی بندے تھے نا خجور اٹھا کے کھا رہے ہیں سرکار کے زیارت بھی کر رہے ہیں مسلمہ کذاب کا خط آ گیا یہ جھوٹا جو ہے مدعی نبوت جو تھا خبیص اس کا خط آ گیا آپ نے فرمایا پڑو بھئی کسی کو کہا جب پڑا تو اس نے کہا مجھے نبی مانے نہیں مانتے تو ایسا کریں کچھ علاقہ آپ لے لیں کچھ میں لے لیتا ہوں یہ بانٹ کی چلتے ہیں ورنہ میں جنگ کروں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دوسری سیڈ کرو بھئی دوسری سیڈ کی اس کے بعد آپ نے فرمایا یہاں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمہ کذاب لانتی ہے تو جو تھا یہ لکھوایا اور اس کے بعد جو ہے نا سخت الفاظ میں فرمایا بند کیا فرمایا کون ہے جو مسلمہ کو خط دے کے آئے آوے آج کو اب جس نے خات اٹھانا تھا نا لے کے جانا تھا ادھر بریانیاں نہیں تھے دوستو بڑا دکھ ہوتا ہے اللہ کی عزت کی قسم جب محفل ہو جاتی ہے بریانی بانٹی جاتی ہے جو مسجد کی بے حرمتی ہم لوگ کرتے ہیں نا اور لوگ ہم پہ ہانسرے ہوتے ہیں آج کو محفل بھی منائی تو ان کو کھانے کا بھی چاج نہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ لنگر ہے اللہ کی دیوئی نعمت ہے کھانا کیسے مسجد میں گرا رہے ہیں پھینک رہے ہیں شور مچا رہے ہیں آئے ہو جس کے نام پہ بیٹھ کے اسی کا نام جب ہونا رب اسی کے صدقے سب کچھ دے دے گا سارا سالی جو ہے نا کرم ہو جائے گا پوری زندگی کسی کے محتاج نہ رہو گے آیا کچھ اور لینے تھا کرنا کچھ اور نظور کے نام پر آیا ہے گموں بیش اپنے اندر آدات بدلو اپنا مزاج بدلو اپنی جو ہے سوچ اور فکر بدلو مقصد کیا ہے اتنی پاک نبی اتنی عالی حصدی سے پیار پھر رہنے کا چاہی کوئی نہیں حق تو یہ ہے کہ تیرے پاس ڈبا آئے تو کہیں نہیں جی پہلے بانٹ لو میں بیٹھا ہوں بھوک ضرور لگی بانٹ لو دے لو جب بچے جائے گا تو مجھے دے دینا نہ بچا تو میں انشاءاللہ ایسے ہی چلا جاؤں گا میرا مقصد روٹی تو گھر سے بھی کھاتے ہیں یہاں اور خوراک لینے آئے تھے یہاں اور غزا لینے آئے تھے یہ نیت ہونی چاہیے اب کیا ہے اب وہاں کون ہے جو یہ خط مسیلمہ کذاب کو پہنچائے جس نے ہاں کہنی تھی اس نے گردنی کٹوانی تھی اب وہاں کیا ہے حضور نے فرمایا کون ایسا کرے گا وہ جو سیابی خجور بیچنے والے خجور موں میں ہے رتوبت بنی ہوئے آنا آنا حضور میں سرکار میں میں حضور اب اس کے بعد وہ جو ساتھ ساتھی بیٹھا تھا اس کے موں کے اوپر وہ تھوک بھی گیری وہ پانی بھی گیرا خجور کے ٹکڑے بھی گیرے وہ کہتے اللہ کے بندے تھوڑا سبر تو کر لے کھا کے جواب دیتا کہ ہم کھاتے لہتے بازی کوئی اور ہی لے جاتا ہم کھاتے رہتے بازی کوئی اور ہی لے جاتا یہ کس چیز کی بازیہ تھی کس چیز کا آگے بڑھنا تھا حضور کی عشق میں پیار میں سارا کچھ سیابہ نے کیا ہے جو کچھ بھی زندگی میں ہوا جس کو جتنی کامیابیاں جتنا کچھ ملا حضور کے صدقے اور جن کے بعد سب کچھ تھا قربان کیا حضور کے صدقے کیا آج کیوں کافر حضور کی خاکے روزباللہ غستاخانہ خاکے بناتا ہے ان کو پتا ہے خدا کو دیکھا کسی نے نہیں لوگوں نے پڑا نہیں ہے نا انگریز بڑی دور کی سوچتا ہے خدا کو دیکھا کسی نے نہیں خدا کے پیغام کی قرآن کی اصلی تصویر محمد مزدبہ ہے حضور کا تشکھوز حضور کی ذات حضور کی شخصیت حضور کا کردار ایسا تھا جو دیکھتا جاتا ہے کافر ہی نہیں رہتا جو پڑھتا جاتا ہے بے دین ہی نہیں رہتا جو آپ کی زندگی کو سوچتا ہے کفر اور ظلمت کے ہندیرے چھٹ جاتے ہیں ایمان پیدا ہو جاتا ہے اسے لیے قردار کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یا رسول اللہ دا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا یہ تو رب نے بلند کیا ہے رب نے استے دی کون مٹانے والا اب جب کھڑے ہوئے تو فرمایا ہاں بھئی میں حضور میں لے کے جاؤں گا اور میں تو لے جائے گا ہاں حضور میں نو بچے چھوٹے چھوٹے دیاری لگاتے ہیں تو کھاتے ہیں دیاری نہیں لگتی تو بچے بھوکے رہتے کئی نہیں سوچا میرے چھوٹے چھوٹے بچے کی بنے گا میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میں ہی چلا گیا تھا کون سنبھالے گا پتا تھا پتا تھا انہوں نے پڑھ رکھا ہے جن کا راب ہو جاتا ہے ان کا سب ہو جاتا ہے جن کے آقا ہو جاتے ہیں ان کی کمی رہتی کوئی نہیں ہے خط لیا جھومتے جھومتے جا رہا آہا آشک کو جھوم نہ دیکھو آشک جھوم کے موت کو گلے لگانے والے لوگ تھے اسی لیے وہ جب جا رہے ہیں وہاں پہنچے تو کہا مسلمہ کذاب کون ہے وہ نبی بنا بیٹھا ہے نعوذ باللہ خبیص یہ اس کو کہتے قادیانی تجال مرزا لائین اب جا کے ان کے مجمع میں جا کے کوئی کہے تو وہ کیا کریں گے اب وہاں پہنچا وہ قادیانی جو ہے نا وہ کہنے لگا مرزا وہ کیا نام ہے دجال کہاں ہے مسلمہ دجال کہاں ہے کذاب کہاں ہے دجال بھی حضور نے لکھا اس کو کذاب بھی لکھا دجال اور کذاب کہاں ہیں بس انہوں نے پکڑا پکڑ کے دبو چلیا اس نے کہا جی مجھے ایسا کہا اب ان کے چانے والے اس خبیص کے بھی تھے ایک انگلی کٹی ادھر سے ہمیں مانتا ہے کہاں نہیں دوسری کٹی مانتا ہے نہیں تیسری انگلی کٹی مانتا ہے نہیں چوتھی کٹی مانتا ہے نہیں چوپو بھی رہ جاتے نا چوپو بھی اس موقع پہ پھر بھی ایمان واقعی تھا مومن تھے لیکن نہیں چوپ نہیں رہتے کہہ رہے ہو جھوٹا خبیصہ لندیا جھوٹا دجال کذاب وہ کٹتے جا رہے ہیں کٹتے جا رہے ہیں سانسے چل رہی ہیں وہ کٹ رہے ہیں زندہ جسم کو کٹ رہے ہیں گردن کٹ جائے پھر کوئی ازاق کٹے تو اور بات ہوتی ہے سانسے چل رہی ہیں بندے آپ زندہ ہیں کٹ رہے ہیں کٹتے کٹتے دوسرے بازو پہ آئے دوسرا بازو کٹ ڈالا پھر دیکھی ہمت ہار پار کریں چوٹھا لانتی گزاب جوٹھا لانتی گزاب سچا تو میری آقا ہے سچے تو میری آقا ہے کہتے گئے کہتے ان کو اور خوصہ چڑھتا ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں اے پھر بھی نارے مار رہے ہیں کاٹتے 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 یہ ٹانگ کاٹ ڈالی دوسری ٹانگ بھی کاٹ ڈالی جلتے چلتے جہاں تک کہ جب وہ سانس آخری رہ چکی ہے کیمہ کر دیا اور آپ کا صرف یہ حصہ باقی ہے تو اس کے اندر پھر وہ کیا کہتے ہیں ہونٹ ہل رہے تھے ہونٹ ایسے اب آوازہ نہ باند ہوگی ہونٹ ہل رہا ہے ایستا ایستا مسلمہ قضاب نے کہا یار قریب لگو ممکن ہے اس موقع پر اس موقع پر وہ کہہ دے ہاں چھوڑ دو میں مان گیا ہوں جب قریب کیا کان لگائے تو آپ فرما رہے تھے اے بدبخت ہو یہ تو ایک جان سرکار پہ قربان کی اللہ لاکھوں جانیں دیتا وہ بھی بار دیتا لاکھوں جانیں یہ عاشق تھے یار اگر میں بیان کو یہیں اپنے اس پر لے جاؤں میں نے اپنا موتا پیش کر دیا یہ عاشق تھے یہ عشق والے لوگ تھے ان کو عشق کہتے وسدہا سے وسدہ نا سے تیری جھوک دہا سے باسے سن دہا سے مچھڑیاں گالی سنا آپ سنن دہا سے عاشق وہ عاشق تھے جنہوں نے جان دے کر یار منایا تھا جنہوں نے جان دے کر دین کے پرچم کو بلا دیتا کیا تھا جنہوں نے ہنود و یہود اور کفار اور مشرقین کو کیفر کردار تک پہنچائے وہ تھے لیکن آج ہاں دیکھ لو ہماری حالت کیا ہے وہ ماں بھی اپنی گود کے اندر بچوں کو دودھ پلاتے بھی حضور کے عشق اور محبت اور پیار کی جو ہے نا سوغات دیا کرتی تھی وہ ماں تھی ماز اور محووز نے آ کر پوچھا چھوٹے ماسوم بچے کمسن بچے آ کر پوچھا آ کر پوچھا کہ ایک سیابی سے ابو جیل کون ہے انہیں کہا وہ کیا کرنے اس کا کہتے سنا ہے حضور کو گالیاں دیتا خبیص استاخ ہے مارنا ہے ہم نے کہا تنہیں ہمارنا ہے چھوٹے چھو وہ تو جنگ جو آدمی ہے دلیر ہے وہ تو کئی کئی بندو سے اکیلا لڑتا ہے تم چھوٹے بچے تم کیا مار ہوگے کہ ہم نے مارنا ہے چچا بات اور کوئی نہیں بس بتا ابو جیل ہے کونس کہا یار تیرے ساتھ کچھ ہم بندے کر دیتے سیابی فارغ ہو جائیں وہ تیرے ساتھ چلیں گے تمہیں سواب ہو جائے گا لیکن نہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں چھوڑو سارے اپنے اپنی جگہوں پر مشہور مصروف ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ ابو جیل کونس ماز اور محور دونوں پوچھتے کہ وہ سامنے جو گھوڑے پہ کھڑا ہو کہ جو ہے بتا رہا ہے ادھر لڑو یہ لڑو وہ کرو اور وہ لباس میں ملبوس ہے جنگی لباس میں وہ یہ بچے جوان چپتے شیروں کی طرح بچے جا کر گھوڑے کو مارا گھوڑے سے نیچے گیرا اس کو مارنا شروع کیا وہ بھی دوار کر رہے یہ بھی وار کر رہے ایسے بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ اس کے جسم کو کٹ ڈالا وہ آخری سانسے لے رہا تھا تو دوڑے جا کر ایک سیابی کو لے کر آئے چچا جی انہیں کہا جی اسی ابو جیل دا کام کر دیتا ہے ساڑے کو لوگ گردن نہیں اتاری جان دی گردن لہ دیو گردن کٹ کے دو سیابی آئے دوسرے آگے گردن کٹ کے ایک سیٹ پر رکھ دی اس کے بعد وہ سیابہ کھٹ جنگ ختم ہوئی سیابہ کھٹے ہو کہ مادر محبت کی ماں کے پاس گئے سمجھ نہیں آتی چھوٹے بچے کم سے ان کو کیا بتا تھا کہ ابو جیل حضور کا غستاخ ہے ابو جیل اتنا بڑا ظالم ہے اسے نے کہا جب میں دودھ پلاتی تھی اس وقت بتایا کرتی تھی بیٹا تجھے دودھ پلا کے بڑا اسی لیے کر رہی ہوں کہ تم نے غستاخ نبی سے بدلا لینا ہے وہ ماں جنہوں نے بچوں کو دودھ پلاتے یہ سبق دیا ہے کہ حضور کی محبت کا وہ بڑے ہو کر پھر ممتاز قادری بنا کرتے ہیں وہ بڑے ہو کر غازی علم دین شہید بنا کرتے ہیں وہ بڑے ہو کر پیر جماعت علی بنا کرتے ہیں بڑے ہو کر بابا فرید بنا کرتے ہیں بڑے ہو کر وہ اہلِ علم اہلِ نظر اہلِ سوک بنا کرتے ہیں جن کی ماں انہیں گود میں بچوں کو لے کر گانے سنائے گود میں لے کر ٹی ویو سے جاننی چھڑائی بچہ سویا موبائل پر اٹھا موبائل پر دن موبائل رات موبائل بتاؤ پھر وہ میکل جیکسن کی اولاد ہوگا کہ انسان کا بچہ ہوگا جنہوں نے ماں نے دودھ پھلاتے خوراک دیتے روٹی کھلاتے حضور کی محبت کا درس دیا پھر وہ ہی بچے ہیں جنہیں اسلام کے دامن سے لپٹ کر اسلام کے پرچن کو بلند کر دیا ایک کافر مسلمان ہوا ہے پادری ہے اس پادری نے اب کرنے والا کام کیا ہے بدلہ کیسے لینا ہے ہم لوگوں نے کیسے ان کو پکڑنا ہے وہ فرانس میں بیٹھے خبیص ہے بھی صدر ہم کمزور آدمی اللہ بدلہ کیسے لے ہے نا دل میں عاشق دل میں ہا رہا ہے نا چھوٹے بڑے کے سارے کے دل میں ہے بدلہ لے چھوڑے نا خبیص کیا اللہ موقع تھے مجھے تھے اب وہ بدلہ لینے کا طریقہ ایک پادری نے ہمیں سکھا ہے وہ پادری مسلمان ہوا اس نے کہا ہندوں سے کافروں سے بیتینوں سے مشرقوں سے بدلہ لینا ہے تو طریقہ میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا ان نے کہا کافروں کو دو چیزیں ایسی ہیں جو گولی مارے بغیر بھی مر جائیں گے تم نے ایسا ہے کہ وہ کام دو کر دیئے نا وہ نیست اور نبود ہو جائے ختم ہو جائے کہ وہ کام کیا ہے مسلمانوں نے پوچھا اس نے کہا ایک مسلمان نبی کا ہولیہ بنا لے سبحان اللہ سبحان اللہ داری شریف امامے سے خوف زدہ ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں داری شریف ہو امامہ سر پہ ہو سفید لباس میں ہو بس ایک سوڈانی مجھے ملا یہ سہبان یہ بھی سعودیہ میں رہے ہیں سوڈانی مجھے ملا تو مجھے کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے میرا بھی تھا اس کا بھی تھا میں نے بھی پہنا اس نے بھی پہنا کہتے ہیں جانتے ہیں میں نے کیوں پہنا کہ نہیں تو بتانا اس نے کہا یہ تو ہے امامہ ہے سنت ہے میں نے یہ کفن پہنا ہوا کہ کفن پہنا ہوا مجھے ضرورت نہیں ہے یہ کفن ہے میرا ہر وقت موت کی تیاری میں ہوں جب ضرورت پڑے دین پر اپنی جان لگا دوں اب ان کو بتائے جو سروں پہ باندھے پھرتے یہ کپڑے نہیںihے یہ کفن ہے داڑھی شریف سجا کر ہلیہ آپ بنا کر اس نے کہا جتنی ساب سے دیا اس لئے کیا کیا فرانس نے توڑا سوچو فرنچ کٹ داڑھی فرانس نے پیدا کی ان کی سوچ ہے انہوں نے یہ جو ہے نا ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے راغب کیا اس گناہ کی طرف فرنچ کٹ داڑھی داڑھی کی ڈیزائن کس نے بنوائے انہی لوگوں نے بنوائے اسی طرح میں مدینہ پاک کے اندر تھا میرا ایک مرید ہے انڈیا کا مسلمان محمد شاہباز اس کا نام تھا مجھے گھر میں لے گیا کہتے ہیں میرے ساتھ وہ روٹی کھائیں لنگا روٹی کھانے کے بعد میں چلنے لگا تو اس نے دکان دکھائی میری یہ دکان ہے میں نے کس چیز کپڑے کی ہے تھوڑا سا دعا کر دے جب وہ کپڑے کی دکان پر گیا میں کپڑے چھوٹے چھوٹے بیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں چھوٹے چھوٹے کپڑے اتنے 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 کپڑے میں نے کہا یہ کس کے کپڑے کہتے ہیں یہ فرانسیس سٹائل فرانس کی ہے میں نے کہا میں نے کہا یہ تھا سارے مسلمان ہیں کافر کا تو داخلہ ہی بند ہے کہتے ہیں حضرت صاحب کافر تھوڑے بندے نے ای اورتاں خواتین خرید دیا بیس سال پہلے انہوں میں نے کہا وہ تو سارے اب آیا برکہ پہنتے ہیں کہ حضرت صاحب اتھے برکہ ہے ویچ سارے یہی لباس نہیں بیس سال پہلے سے یا پچیس سال پہلے سے وہ سوچیں بدلتے 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 دیکھو کبھی بچیوں کے کپڑے شارٹ کرتے کرتے کدھر لے آتے ہیں ڈیزائن ہے ڈیزائن ہے ڈیزائن بیٹھی نوجوانوں ماؤں بہنوں تم نے کافر کی ہر عدا اپنا لی اگر نہیں اپنا اگر تمہارے لیے نمونہ نہیں تھی تو فاطمہ تو ظہرہ اما آیشہ نہیں ہے نمونہ ہر کنجری نمونہ ہے یہ کپڑے ہیں فلاں کنجری کے سٹائل کے ہیں یہ نمونہ ہے اس کنجر کے سٹائل کے ہیں یہ انداز ہے فلاں بے دین کا ہے اپنا نا نہیں ہے تو حضور کا طریقہ نہیں اپنا نا اپنا نا نہیں ہے تو ہمارے اپنے کا اور عورتوں نے بیوی ظہرہ کا نہیں اپنا نا زندہ رہنا ہے تو مسٹر بن کے مرنا ہے تو غلام اہلی بن کے زندہ رہنا ہے تو مسٹر بن کے مرتے ٹائم سے آبا کا نوکر اور اہلِ بیت کا نوکر اور سرکار کا نوکر جو کام دنیا میں کرو گے وہی کام آئے گا قبر کے اندر اور حشر کے اندر لیکن سوچا ہی زندگی برنا کاروبار میں نہ سوچا پہلاوے میں نہ سوچا رات دن لیلو نہار میں نہ سوچا ہم نے کیا کیا پتہ ہی کوئی نہیں یہ کشتی ایسے نہیں یہ کشتی کے پیچھے کام ہے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں ہنود وضع قطع اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کس کا ہے نراز نہ ہونا میرے ساتھ میں نے صرف میرا کام کیا ہے آپ کو دو باتیں سمجھا دیں ایسی باتیں کرو جس سے آپ نوٹ پھینکے میں نے پہلے مازد کر لی میں نے توڑے نوٹ نہیں چاہیدے رات کے لمحے ہم نکال کے آپ کی بات سے آئے آپ نے رات بستر چھوڑا صبح کام پہ جانے آپ آئے کچھ محافل کو قیمتی بناو زندگیاں ہماری گزر گئی ہیں وقت ہمارے گزر گئے ہیں وہی ڈرامے باز لوگ وہی ڈرامے باز ایکٹر قسم کے ہم نے محافل پر بلانے جنہوں نے شرابیں پی کے محافلیں کرتے بنگی چرسی قسم کے بے دین قسم کے اور دین کا تماشا میک اپ کر کے آتے اگلے دین ایک محافل تھی مجھے ایک ساتھی نے بتایا نماز کے ٹائم کسی نے نماز نہیں پڑی مولانا کوئی درویش آدمی تھا اس نے ایک اپنا آسا تھا ڈنڈا تھا اس نے جنابوں دیکھا کہ کوئی بندہ نہیں آئے نماز کے نماز انہوں نے خود بڑھائی تھی بعد میں وہ بیٹھے رہے محافل محافل شروع ہوئی یہ ایکٹر آنا شروع ہو گئے یہ ایکٹر ہے ناد خانہ نہیں ہے ایکٹر آنا شروع ہو گئے یہ ایکٹر آئے ایک نے اپنی ایکٹنگ شروع کی میک اپ لگا ہوا ہے سارا کچھ لگا جب دیکھا اس نے ناز خانوں سے سٹیج بڑھ گیا اس نے اٹھایا ڈنڈا دو دو لگائے سر کے سر پر بدبخت ہو اب عشق سامنے آگیا نماز کے ٹائم نماز نہیں پڑھتے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو آکے کبھی اوپر چڑھائیں گے کبھی نیچے لے جائیں گے بغیر حساب و کتاب جنت لے جائیں گے بغیر معاملے کو جو ہے نا بیٹھے بیٹھے اب میرے پاس ایک مجھ سے پہلے بندے نے کہا جناب مدینہ چلے مدینہ جنہیں ہونے سبحان اللہ کرنا اے ہونے مدینہ میں کہے ویدہ ترہ پیو لبائے گا بدبختہ پترہ ویدہ ترہ ابا لبائے گا ہونے جب بیٹھے بیٹھے مدینہ ٹور جا مانگے کوئی تنداز ہوتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے کہہ دیں یار سبحان اللہ کہیں الحمدللہ کہیں ذکر میں واسر ہیں درود پڑھیں سلام پڑھیں یار اللہ راضی ہو جائے گا حضور راضی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یا اللہ ہم دعا کرتے جس نے اس محفل کو محبت سے جو ہے نا اس میں بیٹھا سنا عمل کی گھر سے بیٹھا یا اللہ اس کو اپنے نبی کا دیدار کرا دے مدینہ پاک ساری زندگی حاضر نظیب ہوتی رہے لیکن ہے کیا دیکھو دوستو عاشقوں یہ بس مختصر ہماری کیا ہے نہ اٹھنا نہ بیٹھنا نہ کھانا نہ پھینا نہ چلنا اسلام کے منافی اسلام بس دور ہم نے کہیں رکھ دیا ہے اس لیے وقت ہے آج اگر ہم نہیں سمجھیں گے انہوں نے ایک ایک کر کے ہم پر کام کیا ہے آپ کے سامنے ایک لباس بدلے شبہات بدلے شکل بدلی انسان کی مسلمان کو اور کافر میں آپ دیکھیں نراز بالکل نہ ہونا اللہ کی خاطر آپ کو نراز نہیں ہوتے سارے کو سارے کو بھی نراز نہیں ہوتے نراز نہ ہونا میں صرف کسی کی کو میں کوئی جانتا ہوں یار آپ کو مجھے حضرت صاحب کو جانتا ادھر اس سے جا کر اور کچھان ساتھے جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے دوست ان کو میں جانتا اس کے علاوہ تو میری پہچان نہیں ہے چاند کچھ ادھر بھی بیٹھیں پہچاند لیکن کسی سے کوئی رنجش نہیں ہے نہ کوئی بیان بنانا مقصود ہے بیان بنانا مقصود ہوتا تو کیا اور باتیں کرتا صرف اسی لیے میں جہاں بھی جا رہا ہوں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں اب اٹھ جاؤ اب اٹھ جاؤ اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہوتا مالک علیہ رحمت نے فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا جب مسلمان امتی اس کی نبی کی غستاخی ہو رہی ہو یا کسی نے کی ہو اور وہ امت زندہ رہ جائے پھر وہ امت باقی نہیں رہتی مر جائے اس کو زندگی بھی ملی ہوئی ہے بدلہ نہیں لیا بدلہ لینا ہے اب اس جو مسلمان میں مسلمان کیسے ہو اس کتاب میں اس نے لکھا ہے میں جب مسلمان ہوا اس نے اپنے حالات لکھنے کے بعد وہ پادری نے آگے وہ لکھتا ہے کہ مسلمان ہلیہ اپنا لے نہ ہلیہ ہر طرف ہلیہ اپنا آئے داڑھی سجھا لے سبحان اللہ کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ حضور کا ہے کائنات میں سب سے زیادہ حسن اللہ نے حضور کو دیا حضور سے بڑھ کر کسی کا چہرہ سی نہیں ہے حضور سے بڑھ کر کوئی موتبر شخصیت نہیں ہے حضور سے بڑھ کر سونا کوئی نہیں ہے حضور سے بڑھ کر آنا کوئی نہیں ہے حضور سے بڑا افضل کوئی نہیں ہے بتاؤ ایسی ہستی کہ مبارک چہرے پر داری تھی یار نعرے تکبیر اللہ حبہ سارے رسال یار سارے تحقیق حق یار سارے حیدری یار حضور سے بڑھ کر حضور سے بڑھ کر زندہ بڑھ کر حضور سے بڑھ کر سارے رسال یار سوزل بدلہ لینا ہے اب بدلہ اسی طرد پر لیا جائے گا حضور کی داڑی سجا کر آؤ دوسرا کام کیا کریں کہ جو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مسلمان جب ازان آئے نہ باہر نظر نہ آئے مسجدوں میں چلا جائے یہ دو چیزیں کافروں کو مارز دیتی ہیں ختم کر دیتی ہیں بغیر تلوار اٹھائے میزائل چلائے بغیر ایٹم پھینکے یہ سارے ختم ہو جائیں گے جب مسلمان کیوں حضور نے فرمایا تھا پاور شو کرو کیا شو کرو پاور دکھاؤ حضور ہم طاقت کیسے دے کہا مین پاور بندو کی طاقت دکھاؤ اجتماعی طاقت دکھاؤ حضور وہ کیسے کہا یا وہ عید پر ہوگی یا جمعہ پر ہوگی عید اور جمعہ ہمارے لیے طاقت دکھانے کے دن ہے ہر بندہ تیار ہو مسجد ہر بندہ تیار ہو چھوٹے بڑے بچے تیار کرو مسجد مسجد بھار ڈالو گلیاں بھری جائیں مسجدیں تنگ ہو جائیں جو ہے نا کھلی کھلی جگوں پر شہراؤں پر اور بڑے بڑے جو ہے نا کیا نام ہے میدانوں کے اندر جمعہ پڑھا کیا جی مسلمان جمعہ پڑھ رہے کہا اچھا جب مسلمان مسجد میں جمعہ اور نماز کے لیے آئیں گے اور عید کے لیے مسلمان کا اجتماع زیادہ ہوگا کافر پر تلوار اٹھائے تیر اٹھوائے پہلے ہی سے ان کو ختم کر دیا جائے گا وہ تمہارا سامنا نہیں کر سکیں گے انہوں نے ہمیں مسجدوں سے رکا انہوں نے ہمارا حلیہ بدل دیا اسی لیے آج ہماری یہ حالت ہے اٹھا اپنے آپ کو میں بھی آپ بھی اٹھائیں حضور کی غلامی کی طرف آؤ وہ وقت گزر گیا ہے لوگ آتے ہیں اب بھی چلیں انداز ہوگا ان کا اپنا اپنا میں کہتا ہوں کچھ نمیں بیانوی تیار کریا کرو بدلو بدلو یار محنت کرو مڑے لکھے لوگ ہیں لیکن نہیں کوشش کرتے وہی جو پہلے سے گردان رٹی ہوئی ہے وہی سنانی ہے اور آئے تو بیس سال سے وہی پڑھنی ہے میں چھوٹا ہی در بیٹھتا تھا میں نے جو بیان سنے آج جب سٹیج پہ ہم یہاں آگئے ہیں میں خود بڑھاپے میں شامل ہونے والا ہوں کچھ ہو چکا ہوں قدم رکھ لیا ہے وہی بیان آج لوگ ابھی تک سناتے کیوں ہر چیز میار سٹینڈر جو ہے نا وہ بندے کا وہ سٹیٹس سٹینڈر بدلے اوپر ہونے ہی نہیں دیتے میار ہی نہیں اوپر ہونے دیتے جو اس کا لیول ہے وہ بھی اوپر نہیں ہونے دیتے میں نے کل بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ساری چیزوں میں سب سے زیادہ جس چیز کو لیا ہے کم لیا ہے وہ اخلاق ہے بندوں نے کہا سبحان اللہ میں نے کہا بھر سوچ کے بات کرو یار سوچ کے بات کرو میں کیا کر رہا ہوں پھر میں نے ان کو چپ کر آیا پھر میں نے دوسری بار پھر کہتے ہیں سبحان اللہ میں بھی سبحان اللہ نہیں کہنا ادھر امت نے اپنے نبی سے اخلاق نہیں سیکھے کہتے سبحان اللہ کیا ہے لے والی نہیں ہے بندوں کا بات سننے کا بندے اُتھے اُتھے چک تھلے سوٹ اُتھے چک تھلے سوٹ سبحان اللہ سارے بندے جب نہیں کہا بڑا مزا آیا کیا 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 پتہ کوئی نہیں کیا ہو گیا ہے لاکھوں روپے محافل پہ لگتی ہے میرا رب دیکھ رہا ہے میرے آقا منتظر ہیں میری امت کب میری ہو جائے گی کب دین کو غالب کرے گی کب دین کو دنیر پوری پہ مشن ہے ہر مندے کا ماں ہیں تو ان کو خبر نہیں جوان ہیں تو وہ کاروبار سے فرصت ہی کوئی نہیں اگر کبھی اللہ اللہ کرتے آئی گئے جمع ہوئی گئے تو پھر ہمارا انداز کیا ہے ممبر اور محراب سے جو غفلتیں برتی گئیں وہ سب کے سامنے ہیں اس لیے آپ کی ذیمہ داری ہے راہل اپیل کرتا ہوں ایسے بڑے لوگ نیک موجود ہیں سمجھدار لوگ موجود ہیں ان کو لے کر کوئی حضر صاحب سانو بڑیاں گلہ نہ کرو سانو ساڑھی سرکار دی گل سناو عمل کی بات سناو اگر ایک بندے کے پاس ایک چیز کی کم ہی ہے دولت نہیں ہے تو کہے میں کماتا نہیں ہوں کہتے ہیں کہ نہیں ایسے کرتے ہیں کمانا چھوڑ دے نہیں محنت کرتے ایک وقت آتا ہے کامیاب بندہ وہ ہے کچھ نہیں پلے تھا محنت کی اب خود محنت کی کچھ دنوں کے بعد اللہ نے اس کو فیکٹری دے دی بعد میں پوچھا جاتا ہے کیوں ایسا کہا جی محنت کا سلح ہے کیا ہے محنت کا سلح ہے محنت کی ہے مل گئے اگر عمل میں کمزوری ہے بندہ عمل میں سست ہے لیکن کیا ہے بات سنے عمل والی بات عمل والی سنے ساتھ دعا مانگتا رہے یا اللہ جنیاں کمیانا نے اپنے نبید صدقے دور فرما دے یا اللہ ٹھیک ہے میں عمل میں کمزور ہوں ٹھیک ہے میں عمل میں سست ہوں لیکن بات تو اس کی سن رہا ہوں جو عمل کی طرف لگا رہا ہے بات تو حق سن رہا ہوں اس حق اور سچ کے بدلے سے اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو توفیق ملی میں کئی دوستوں سے ملا کیوں توفیق ملی یہ توبہ کی وہ کہتے تھے حضرت صاحب جب کوئی نماز کیلئے جا رہا ہوتا تو ہم دل میں کہتے ہیں یا اللہ کدی ساڑھے نصیب بھی چنگیں ہونگے ایسی مسجد جائے کریں گے کبھی ہمارے بچے بھی ایسے ہوں گے جو نیک ہو جائیں گے اور وہ مسجدوں میں جائیں گے بس ہم یہ دعا مانگتے رہے ہیں بس پتہ نہیں کون سی ایسی گھڑی تھی پتہ ہی کوئی نہیں لگا ہم بھی مسجد والے بن گئے نمازوں والے بن گئے اولاد بھی نمازوں والی بن گئی ماں بہنیں کسی کو دیکھ کر کسی کی فیکٹری مربع دیکھ کر اور کسی کی نوکری دیکھ کر یہ نہ کہا کریں سادہ بچہ بھی اس طرح بنے کسی نمازی پرہیزگار کو حافظ قرآن کو اہل علم کو اہل نظر کو فقیر درویش کو دیکھ کر حضور کے غلام کو دیکھ کر کہا کریں کسی سادہ بچہ بھی اس طرح ہو جائے گا آؤ میں بھی آپ بھی ہم سب اپنی زندگی کے مشن کی طرف چلیں اسلام کو غالب جب تک نہیں کیا جائے گا یہی ہوگا ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے حکومت نے کیا کیا ایک ٹوئٹ کر کے جان چھڑا دی کسی نے ایک میسیج لکھ کے جان چھڑا دی کسی نے خات لکھ کر جان چھڑا دی کسی نے کہا ہم نے مضمت کی ہے یہی جواب ہوتا ہے تاریخ میں سب سے بڑا ظلم زیادتی ہمارے ساتھ انہوں نے کیے ہم کلپ رہے ہیں مر رہے ہیں تڑپ رہے ہیں وہ کیا ہے یہ ٹوئٹ کر کے جان چھڑا رہے ہیں نہ غیرت کا ثبوت دو بس اپنے کاروبار پیٹ پالنا ہے یہ نہیں کہ پیٹ نہیں پالنا ہے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے کس کے لیے جہاد کے لیے یا اللہ ہمیں تو طاقت دے بچے ہیں ہم اور ہمارے بچے ہماری نسلیں موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو لے کر گئے نا اس قوم کے پاس جو بڑے جببار لوگ تھے بڑے ظالم تھے بڑے بڑے ان کے قد تھے قوم دیکھ کر نا ڈر گئی کیا ہوئی ڈر گئی جب ڈری نا تو وہ لڑتے نہیں کیا کہتے ہیں فَذْحَبْ آنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جنہوں نے لڑنا تھا وہ تو بیٹھ گئے میں نے کیسے ان سے لڑنا ہے آپ کا وعدہ ہے فتح دوں گا یہ تو بیٹھ گئے یہ تو لڑتے نہیں ہیں اب کیا بنے گا رب نے فرمائے موسیٰ ان کو چھوڑ دے جو بڑے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں ان کو ساتھ ملا یا اللہ چھوٹے بچے جنگ کی کرنگے انہیں بڑے بڑے لوگ نے بڑی بڑی قددے ہیں ان سے یہ بچے جنگ کریں گے رب نے فرمائے میں نے کب کہا بچے لڑیں گے کیا ہے رب سمجھا دیجئے رب نے فرمائے موسیٰ یہ جو بچے ہیں ان کو اپنی نظر میں اپنی صحبت میں اپنی سنگت میں اپنے پاس رکھو ان کی تربیت فرماؤ جب یہ بڑے ہو جائیں گے آپ کا ہو نہیں ان سے لڑو آپ عبرو کا اشارہ ہی کر دو گے تو یہ لڑ پڑیں گے ان کی تربیت کرو ان بچوں کو زائنہ ہونے تو بس ہوا ایسے آپ نے تربیت کی بچے جوان ہو گئے بچے جنگجو ہو گئے بچوں میں جہاد کا جذبہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی کیا ارادہ ہے بڑی جابر قوم ہے تمہارے بڑے بیٹھ گئے تھے تم کیا کہتے ہیں کہ حضرت صاحب سوچ رہے ہیں لڑے نا لڑے نا جب حاگے بڑے فتح نے قدم چومے دوستو ہماری نسل نائی جو ہمارے بچے ہیں اس پر محنت کرو ماں اپنے بچوں پر محنت کریں جوان اپنی نسل پر محنت کریں علماء اپنے بچوں پر محنت کریں ہمارے اہل علم قوم کے بچوں پر محنت کریں یہ بچے جب عاشق رسول سچے ہو جائیں گے جب یہ بلال بن جائیں گے جب یہ غازی ممتاز بن جائیں گے یہ علم دین جو ہے نا غازی علم دین بن جائیں گے اور جو ہے نا عامر چیمہ بن جائیں گے اور عبداللہ غازی بن جائیں گے خالد فیصل بن جائیں گے جن ماں انہیں بچوں پر محنت کی انہوں نے اپنا تان من دن سب دین کیلئے قربان کر دیا اور دین کے پرچم کو بلند آج وقت ہے ہر بندہ اپنے طرز پر اپنی طاقت کے مطابق حضور سے اپنا رشتہ میری لئے نہیں کلمہ سرکار کا پڑا ہے نا سرکار سے وفا کرو دن گزر گئے ہیں وہ حضور سے وفا کرو رات کو بیٹھ کے سوچو کیا کر سکتے ہیں اللہ ہم مجبور ہیں حضور کرم فرماؤ مالک ہمیں طاقت دو ہم اپنے بچوں کو اس طرح کوشش کریں گے اپنے لئے کریں انشاءاللہ آپ دیکھو کہ گھوڑا جو لے کر جہاد پر پہنچتا نہیں ہے لڑتا نہیں ہے بستر پر فوت ہو جاتا ہے بستر پر فوت ہو گیا اللہ رب العزت نے ماں تعالی فراشے ہی بستر پر فوت ہوا ہے اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ یہ میرا مجاہد ہے اس کو لے کیا ہوں اللہ جنگ پہ گیا کوئی نہیں گھوڑا پالا کوئی نہیں تلوار اٹھائی کوئی نہیں بستر پر فوت ہوا ہے تب ہی موت تو مجاہد کیسا ہوا شہید کیسا ہوا رب نے فرمایا نیت خالص دی نیتیں دے ایک جنگ پہ جا کر جنگ پہ چلا گیا ایک مندہ جنگ لڑی قتل ہوا مارا اور پھر سارے کہہ رہے ہیں شہید شہید مجاہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا یکبل من العمل اللہ کبھی اس بندے کا عمل قبول نہیں کرتا جو جہاد ہو صدقات ہو خیرات ہو جب تک اس کی نیت خالص نہ ہو وہ جہاد پر جا کر محروم ہو گیا جس کی نیت نہیں ٹھیک تھی وہ بیک بستر پر سوتے ہوئے بھی جہاد کا اور مجاہد ہونے کا اور شہید ہونے کا درجہ پا گیا نیت کرنی ہے یا اللہ ہم اپنی قوت طاقت حیمت کے مطابق انود و جہود اور کفار کا مقابلہ کریں گے کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو فیشن نہ کرنے دو فیشن سے مراد نہیں ہے کہ اچھے کپڑے نہیں پہننے دینے اچھا کپڑا پہناؤ لیکن وہ کپڑا جسنا اسلام میں اجازت ہے شارٹ ٹائٹس بیٹیوں کو بہنوں کو ماں کو ہاتھ جوڑ لو رو لو جہاد یہ جہاد ہے نہ کرنے دو وہ بچے جو داری کے دیزائن بناتے ہیں وہ دیزائن نہ بنانے دو گوشج کر کے بیٹا نہ جنہوں نے داریاں کھاٹی ان کے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں راہ لیلہ رکھ لو وقت ہے اب نہ سمجھو گے تو مٹھ جاؤ گے آئے غافل مسلمانو تمہاری داستان تک بھی نہ ملے گی داستانوں میں حقیقت ہے اللہ کے اور حضور کے ساتھ جو ہم نے محبت کی ہے اس پر امتحان آتے ہیں آتے ہیں امتحان ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں اقبال نے کہتا نا ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں عشق کے امتحان ابھی اور بھی ہیں عاشق ہو تو پھر امتحان پہ امتحان آئے گا لیکن اس امتحان کے لیے میں بھی اپنے آپ کو تیار کروں اپنی اولاد کو تیار کروں آپ بھی اور جتنے احباب سن رہے ہیں بیٹیاں مائیں سن رہیں اللہ مجھے ہم سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب غلامی رسول میں غلامی رسول میں اچھا بھلو سارے غلامی رسول میں وقت آیا تو انشاءاللہ جان بھی دیں گے ابھی جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ حضور کی غلامی حضور کی طریقہ حضور کی سنت حضور کا حلیہ اور حضور نے جو حکم دیا نسجد نماز ذکر اذکار دین کو بھی پسند فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہلا خون سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا خون سلام شمائے بز میں ہدایت پہلا خون سلام کاسیوں کاملوں کاملوں دامنے مصطفیٰ کاملوں دامنے مصطفیٰ یا پہلوں رب کی رحمت پہلا خون سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خون سلام شمائے بز میں ادایت پیلا یا الہی صدقائے آلِ رسول یہ سلامِ حاجزہ نہ ہو قبول دوست ایک اعلانوی سماعت فرمالو جمعہ آلِ دن اپنے اس چنگی دے اندر تقریباً ہر مساجد دے وچوں فرانس دے اس صدر قبیز لانتی دی جڑاتِ مضمت واسطے دوستانِ ریلی دے احتمام کیتا ہے سب علماء نے سارے دوست خصوصی طورتِ نوجوان جمعہ آلِ دن جمعہ کے بعد ضرور اس دن در شرکل کر کے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنال اپنی عقیدت ہو محبت اظہار کرنا ہے کوئی دوست پیچھے نہ رہوے سارے دوست جمعہ آلِ دن وہ دن در ضرور شرکل کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ایها الكافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما عبد ولا انا عبد ما عبدتم ولا انتم عبدون ما عبد لكم دین قوالی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله وحفظ اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفو ونعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ تیری بارگاہِ قدس میں پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما اس کا ثواب حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگم پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما جمعی انبیاء علیہم صلات و تسلیمات کے واسطے منظور و مقبول فرما اولین آخرین متقدمین موخرین جمعی امت محمدیہ تحیت و سنا کے واسطے منظور و مقبول فرما جمعی صحابہ اکرام اہل بیت علیہ مردوان کے واسطے منظور و مقبول فرما تاوین تبا تاوین صلف و صالحین کے واسطے منظور و مقبول فرما حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جمعی مؤمنین مسلمین کے واسطے منظور و مقبول فرما بالخصوص یا رب العالمین اس کا ثواب محمد عطیق کے جو ہے نا والدین کے واسطے منظور و مقبول فرما اسی طرح جتنے اہباب دوست شامل ہیں جن کے رشتہ دار اقربہ گھر والدین بھی رہلت فرما چکے ہیں یا اللہ ان کے واسطے منظور و مقبول فرما یا الہ العالمین میرے والد گرامی سید محمد موسیٰ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انتقال فرما چکے ہیں یا اللہ یہ ثواب ان کی بارگام پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما یا اللہ جتنے اہباب دوست شامل ہوئے جن کے رشتہ دار اقربہ رہلت کر گئے اللہ سب کی مغفرت و بخشش فرما ہم سب کو قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں حضور کا سچا عاشق بنا دے یا اللہ ہمیں حضور کا سچا عاشق بنا دے یا اللہ ہمیں حضور کا سچا عاشق بنا دے زندگی ہماری اور ہماری آنے والی قیامت تک جتنی نسلیں ہیں اسلام کے پرچم کی بلندی کیلئے زندگی کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرما میری زندگی کا مقصد پس یہی ہو یا اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی آمین کہو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی میری زندگی کا مقصد تیرے نبی کی غلامی میری زندگی کا مقصد تیرے دن کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی یا اللہ ہمارے حالوں پر کرم فرما جتنے دوست آئے اللہ ہم سب کو مجھے بھی آنے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ ساری زندگی ہم باتوں باتوں میں رہے نامی کلامی عشق میں رہے بس عاشق ہیں عاشق ہیں اللہ ہمیں کام کا عاشق بنا دے یا اللہ ہمیں کام کا عاشق بنا دے یا الہ العالمین ہمیں دین کے دشمنوں کے لئے ان کا دائرہ تنگ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما ہمیں قوت دے ہمیں ایک امت بنا دے تفرقوں سے امت کو نکال دے ایک امت بن کے ظالموں کو کافروں کو جابروں کو بے دینوں کو وزور کے غستاخوں کو ہمیں کیفر کردار تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اسلام کو ترقی نصیب فرما یا اللہ اسلام کو بلندی نصیب فرما اسلام کو یا اللہ غالب فرما دے اسلام کی ترقی اور بلندی اور غالب کرنے کے لئے ہمیں مصبت اقدام اٹھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جس کے پاس طاقت ہے اس کو طاقت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے پاس قوت ہے جیسے ہماری آرمی ہے جیسے جو ہے جو ایوان میں لوگ بیٹھے ہیں جیسے وزراء ہیں اور جیسے وزیر ہیں صدر ہیں یا اللہ ان کے پاس طاقت ہے ان کے دلوں میں یا الہ العالمین حضور کی محبت کو مزید پیدا فرما کے ان کو ظالموں اور جابروں کے آگے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ ان کو اعلان جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی پوری قوم کو ساتھ ملا کے پوری امت کو ایک کر کے حنود و جہود کے مقابلے میں ایک امت بن کے ان کو جواب دینے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے حالوں پہ کرم فرما دے اگر ایمان کی دولت موجود ہو تین سو تیرہ ہو مقابلے میں ہزار ہو تو فتح ضرور قدم چومتی ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب جو ہے روم کے مقابلے میں گئے تو سامنے آنے والے لوگوں کی تعداد تین لاکھ ہے اور اس کے بعد آپ نے تین لاکھ کے مقابلے میں ساٹھ سی آبا مانگے کتنے ساٹھ سی آبا طلب کی بس یہ دے دو ہم ان کو کافی ان نے کہا حضرت کیا کہتے ہیں بس وجہ کیا ہے ہمارے دیلوں میں حضور کی محبت دین کی محبت اور اسلام پہ کٹ مرنے کا جذبہ موجود ہے دوستو جب وہ میدان میں ساٹھ سی آبا تشریف لے کر گئے بس ابھی قدم رکھنے کی دیر تھی وہ ڈر کے مارے بھاگے اللہ نے فتح نے اور میرے مالک نے ان کے جو ہے نا فتح نے ان کے قدم چومی اور میرے مالک نے ان پر کرم فرما دے اللہ ہمارے دیلوں میں ایمان کی محبت ذکر کی محبت حضور کی محبت اسلام کی محبت پیدا فرما ہمیں عدب والی زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما ماں باپ کے معدب بن کے زندگی بسر کرنے کی توفیق اکثر گھروں میں ماں باپ پریشان ہیں بچے خیال نہیں کرتے دوستو ماں باپ کا عدب کرو دین و دنیا کی خیریں نصیب ہو جائیں گی اکثر احباب نماز کے لئے کوشش نہیں کرتے نماز کی محنت فرماؤ ذکر کی محنت کرو مسجدیں آباد کرو حضور کا حلیہ اپناو شریعت کی پابندی آئندہ سال جب ملاد ہو تو پھر عاشق نظر آ رہے ہوں کہ عاشقوں نے پچھلا سال ملاد بنا کے اپنے رب اور اپنے آقا کو راضی کیا تھا صلی اللہ علیہ حبیبی محمدی وآلہ علیہ وآلہ رحمت کا یا رحمت دوستہ باپ تشریف رکھو بھئے لنگر صاحب نے لے کر جانا